موسیقی السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر انم فاروقی ہے اور میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں سیکیٹری کی ریزیڈنٹ ہوں اس فیل میں میرا پچھلے چار سے پانچ سال تک کا ایکسپیرینس ہے آج میں آپ لوگوں سے بہت کومن سلیپ پرابلم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جسے انسومنیا کہتے ہیں انسومنیا کو عام زبان میں سلیپ ریپریویشن بھی کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں میں چاہتی ہوں کہ ہم نارمل اور ایب نارمل کا فرق سمجھ لیں کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ہمیں نارمل کے بارے میں اچھی معلومات ہوگی تب ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ ایب نارملیٹی کیا ہے تو نارمل کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سلیپ کیا ہے سلیپ کیوں ضروری ہے اور سلیپ کس طرح سے آتی ہے کس طرح سے منٹین ہوتی ہے تو اگر ایک عام انسان کو ہم لیں تو اس کے لیے چھے سے آٹھ گھنٹے کی سلیپ ضروری ہوتی ہے سکس ٹو ایٹ آورز کی سلیپ جو کہ رات کے ٹائم پر ہو انٹرپٹڈ ہو اور اس کو لے کے انسان فریش اور ترو تازہ فیل کرے وہ ضروری ہوتی ہے اس کو سلیپ کہا جاتا ہے اچھا قدرت نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ سلیپ صرف رات کے وقت ہی آتی ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہماری باڈی ایک ہومون سکریٹ کرتی ہے جسے میلاتونین کہتے ہیں میلاتونین میلاتونین ہمارا برین صرف اندھیرے میں سکریٹ کرتا ہے یعنی کہ صرف رات کے وقت سکریٹ کرتا ہے اگر ہمارے برین کو ذرا سی بھی روشنی ملے گی نا تو وہ میلاتونین سکریٹ نہیں کرے گا اس سلیپ ویک سائیکل کو یعنی صبح کے ٹائم پر جاغنا اور رات کی ٹائم پر میلاتونین کے سکریٹ ہونے کی وجہ سے سونا اس کو سرکارڈیم ریدم کہتے ہیں یعنی سلیپ ویک سائیکل بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اب سلیپ کی کچھ سٹیجز ہیں اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی لیکن اگر ہم سلیپ کو ڈوائٹ کریں تو سلیپ کے پرابلم تین طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ نیند آنے میں مسئلہ ہونا یعنی نیند کی انیسیشن میں مسئلہ ہونا دوسرا یہ کہ نیند کو منٹین کرنے میں مسئلہ ہونا یعنی نیند کو برقرار رکھنے میں مسئلہ ہونا اور تیسرا یہ کہ نیند کی بیداری میں مسئلہ ہونا یعنی جلدی اٹھ جانا اٹھ کے ترو تازہ فیل نہ کرنا یا اٹھ کے فٹیگ فیل کرنا اور ایریٹیبل فیل کرنا ٹھیک ہے؟ اب ان سونیاں کیا ہے؟ انہی تین چیزوں کو اگر ملا لیا جائے یعنی سلیپ کی کونٹیٹی یا کوالٹی میں فرق آ جائے یا سلیپ برقرار رکھنے میں مشکل ہو یا سونے میں مشکل ہو یا سو کے اٹھنے میں انسان ترو تازہ اور فریش فیل نہ کرے تو اسے ان سونیاں کہتے ہیں کونٹیٹی اور کونٹیٹی کا میں نے ذکر کیا کونٹیٹی یعنی چھ گھنٹے سے کم کی نیند اور کونٹیٹی یعنی سلیپ برقرار رکھنے میں اگر مسئلہ ہو تو اسے ان سونیاں کہتے ہیں اچھا اب انسومنیاں جو ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے ظاہر ہے ہمارے پاس اوپی ڈی میں جو سب سے زیادہ کومن پیشنٹس آتے ہیں سیکیٹری کی اوپی ڈی میں جو ہم سب سے زیادہ کومن پیشنٹس دیکھتے ہیں وہ انسومنیاں کے ساتھ آتا ہے پیشنٹ آکے یہ نہیں بولتا کہ میرے ساتھ کوئی سیکیٹرک ایشو ہے یا میں ڈپریشن انزائیٹی یا کسی بھی اور پروڑم سے گزار رہا ہوں پیشنٹ آکے سمپلی یہ بولتا ہے کہ جی مجھے نین نہیں آتی اور وہ ہمارے پاس بھی فورا نہیں آتا وہ جب اپنے لحاظ سے سارے حربیں استعمال کر چکا ہوتا ہے سلیپنگ پلز لے چکا ہوتا ہے اللوئے چکا ہوتا ہے بہت سارے ٹوٹکوں پر عمل کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمارے پاس آکے کہتے ہیں کہ جی مجھے نین نہیں آ رہی اور مجھے اس کا علاج چاہیے تو علاج کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کا کاؤز ڈھوننا پڑتا ہے کہ جب نین نہیں آ رہی تو نین نہ آنے کی کیا وجہ ہے ہے تو سننے میں بہت سمبل سی بات کہ نین نہیں تو نہیں آ رہی آ جائے گی بٹ یہ نین کا نہ آنا انسان کے لئے بہت تکلیف دے ہو سکتا ہے یہ انسان کو ایریٹیبل کر سکتا ہے انسان کی پروڈکٹیوٹی میں فرقلا سکتا ہے انسان کے ریلیشنشپس میں فرقلا سکتا ہے انسان کی اوکیوپیشنل اور سوشل لائف میں خلل پڑ سکتا ہے تو اب ہمیں پہلے وجہ ڈھوننی ہے کہ انسومنیا کیوں ہوتا ہے انسومنیا کی کچھ سمپل وجوہات سے لے کے کچھ بہت کمپلیکس وجوہات بھی ہیں اگر میں سمپل وجوہات کے لئے دیکھوں تو کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کوئی بڑا انٹرویو ہے رات بھر اس ایکسائٹمنٹ میں نین نہیں آئی انزائٹی میں نین نہیں آئی یا پھر کوئی بہت بڑا ایکزیم ہے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نین نہیں آئی یا بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کل پکنک پہ جانا ہے اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے نین نہیں آئی ٹھیک ہے یہ ہیں سمپل وجوہات کہ آپ کو تھوڑا سا کسی بات پر ڈیسٹریس ہو آپ کسی بات کے لئے لک فورڈ کر رہے آپ کسی بات کے لئے ایکسائٹیڈ ہو تو اس کے لئے نین نہیں آئی اگر ہم اس کے زیادہ سیریس پرابلمز کی طرف جائیں تو جو ساکیٹرک پرابلمز جس میں کومنلی نین نہیں آتی ان میں ہیں ڈپریشن، انزائیٹی، بائیپولار افیکٹیو ڈسورڈر جسے مینک ڈپریسیو ڈسورڈر بھی کہا جاتا ہے یہ ساکیٹری کی تین ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں نین نہیں آتی اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں جس میں نین نہیں آتی ہے اور ان میں اگر میں نام لوں تو سلیپ اپنیا اور کچھ ایسے ڈرگز ہیں جیسے کہ الکوہل یا کینیبیس ان کو لے کے بھی نین نہیں آتی میں نے ذکر کیا آپ سے ڈپریشن کا ڈپریشن میں نین کا نہ آنا اور انزائیٹی میں نین کا نہ آنا اور مینیا میں نین کا نہ آنا ان تینوں میں بہت فرق ہے فرق کیا ہے؟ عام طور پر ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ رات میں بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور ایک دفعہ اگر آنکھ کھل جائے تو انسان کو دوبارہ سونے میں دقیقت محسوس ہوتی ہے وہ دوبارہ اتنی آسانی سے نہیں سو پا یا دوسری تکلیف جو ڈپریشن میں دیکھی گئی ہے نین کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ صبح صویرے آنکھ کھل جاتی ہے جس وقت پہ انسان اٹھتا ہے اس سے تین سے چار گھنٹے پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اس سے سونے میں مشکل ہوتی ہے اس دوران وہ یوزولی سوچتا رہتا ہے وہ سوچتا عام طور پہ انسان کو ڈسٹریس میں ڈالتی ہے اس کے علاوہ جو مینیا کا میں نے ذکر کیا یعنی مینک ڈپریسیو ڈسورڈر کا ذکر کیا اس میں انسان کے لئے نین کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ نین بہت کام ہو جاتی ہے مطلب سمجھیں کہ ایک انسان جو یوزولی چھ سے سات گھنٹے سوتا ہے وہ دو سے تین گھنٹے رات میں نین لیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت ترو تازہ اور ریفریسٹ فیل کرتا ہے بلکل بھی فٹیگ نہیں ہوتی یا اسے اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ رات بھر سویا نہیں ہے وہ بلکل فریش اور انرڈیٹک ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے سیکالوجیکل وجہات کا ذکر کیا اس کے علاوہ کچھ انپارمنٹل کاؤزز بھی ہوتے ہیں شور بہت ہے نئی جگہ ہے وہاں پہ اکثر لوگوں کو نین نہیں آتی بیٹ کمفرٹیبل نہیں ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ روشنی میں انسانوں کو نین نہیں آتی اس کے علاوہ میں نے کچھ میڈکل کاؤززز کا بھی آپ سے ذکر کیا جس کا میں نے سلیپ ایپنیا کے بارے میں آپ کو بتایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ڈرگز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ الکہول یا کینیبیس ان کو لے کے بھی نیند کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی تک ہم نے بات کی کہ نیند کیا ہے اور نیند کی نارمل سلیپ فیک سائیکل کیا ہے کیسے منٹین ہوتی ہے انسانیہ کیا ہے اور انسانیہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انسانیہ کی ٹائپس پہ کہ انسانیہ کی کتنی ٹائپس ہیں انسانیہ کی دو ٹائپس میں اس کو ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اکیوٹ اور کرونک اکیوٹ یعنی کہ پچھلے ایک ہفتے میں کم از کم تین راتیں ایسی دوسری ہیں کہ آپ کو نین نہیں آرہی اکیوٹ کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والی کوئی تکلیف جب میں کرونک کی بات کرتی ہوں کرونک لفظ کا جہاں میں نے ذکر کیا کرونک کا مطلب ہے کہ پرانا لمبا چلتا ہوا لانگ سٹینڈنگ پرابلم کرونک انسومنیہ یوزیلی دوسری میڈکل کنڈیشن کے بارے میں ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ سے ذکر کیا ہے ڈپریشن، انسائیتی، سلیپ اپنیا اور کچھ ڈرگ جو اگر مستقل طور پہ انسان لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا ہم نے انسومنیہ کی ٹائپس کے بارے میں بات کی اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ انسان کو نین نہیں آرہی سننے میں کتنی چھوٹی سی بات ہے نینڈی تو نہیں آرہی دوا لے لو آ جائے گی یا تو کتنی دن نہیں سو گے تھوڑے دن ویٹ کر لو آ جائے گی یہ ہمارے لئے کہنا بڑا آسان ہے لیکن جو انسان اس تقریف سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک چھوٹی سی بات نین کا نہ آنا اس کے لئے کتنی زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اس کے افیکس میں اگر میں یہ کہوں کہ آساب چٹک جاتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اب ایک انسان کب یہ سمجھے کہ اب اسے اس تقریف کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا کسی کی بھی ہیلپ لینی چاہیے تو یوزیلی کوئی بھی چیز جب آپ کو آپ کی پروفیشنل پرسنل سوشل لائف کو ڈسٹرپ کرنے لگے اور نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے آس پاس موجود لوگوں کی سوشل پرسنل لائف کو افیکٹ کرنے لگے تو that is the time when you should come forward and seek help ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پھر افیکٹ ڈیزاسٹرپ بھی ہو سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے لحاظ سے آپ کی سوشل لائف کے لحاظ سے آپ کی جوب کے لحاظ سے آپ کی پڑھائی کے لحاظ سے these can be ڈیزاسٹرپ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ انسانیا کی ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے میں اس یوٹیوب چینل کی مدد سے آپ لوگوں کو یہ امپورٹنس آپ کو اس بات کی بتانا چاہوں گی کہ سلیپنگ پلز اوور دا کاؤنٹر سلیپنگ پلز ہمالے لیے کتنی نقصان دیں اور اس لیپنگ پلز عام طوا پر آخری ہر بار ہوتی ہیں نیند کو لانے کے لئے اس لیپنگ پلز کیوں نقصاندے ہیں اور اگر سلیپنگ پلز نقصاندے ہیں بھی تو پھر ہم اس کے لئے کیا کرسکتے ہیں نیند نہ آنے کے لئے کیا کرسکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں ایکسرسائیز شامل کرنی ہے ایکسرسائیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایکسرسائیز سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایکسیکسیبل نہیں ہے تو سب کے سب لوگ جم جوائن کر لیں اگر اپنی لائف میں پندرہ سے بیس منٹ تک بریس وارک بھی انکورپریٹ کر لینا تو دیکھل بھی انہف یوزیلی ایکسرسائیز سے ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کے برین میں کچھ ہومونز ہوتے ہیں جو کی سیکریٹ ہوتے ہیں ہماری نیند اور موٹ کو بھر قرار رکھنے کے لئے جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں تو یہ ہومونز نیچرلی سیکریٹ ہوتے ہیں جب یہ نیچرلی سیکریٹ ہوتے ہیں تو ہماری موٹ کو بہتر رکھنے میں اور نیند کو لانے میں نیچرلی ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ ایکسرسائیز کرتے ہیں ایکسرسائیز سے میرا مطلب ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ تک کی بریس وک روزانہ جس کو آپ آہستہ آہستہ بڑھا کے آدھا یا آدھا گھنٹہ یا پیتہالیس منٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اس بریس وک کے دوران آپ کی سانس پھولنی چاہیے آپ کی دل کی دھرگن تیز ہونی چاہیے اور آپ کو پسینہ آنا چاہیے یہ تین کام اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ایکسسائز کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکسسائز صبح کے ٹائم پہ پندرہ سے بیس منٹ سے سرارٹ کریں گے اور آہستہ 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 آدھا گھنٹہ یا پہتہالیس منٹ تک لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیند کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی نہ صرف آپ کی نیند بلکہ آپ کا موڈ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا اکسر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رات میں اگر ایکسسائز کریں گے تو تھکھار کے انہیں اچھی نیند آئے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے پلیز کیونکہ رات میں ایکسسائز کر کے نیند بھاگتی ہے نیند آتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں انسومنیا کی ٹریٹمنٹ کی انسومنیا کی ٹریٹمنٹ کے لئے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ایکسسائز جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سلیپ ہائیجین سلیپ ہائیجین کچھ ایسی پوائنٹس ہیں کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں بہت سمبل سمبل سی جو اگر ہم اپنی لائف میں لائیں تو اس سے ہماری نیند بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بغیر کسی ڈرگ بغیر کسی میڈیسن کے وہ پوائنٹس کیا ہیں میں آپ کو بریفلی بتاتی چلوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں انکورپریٹ کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف سے نکالنی پڑتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ان میں ہے ہماری انوائرمنٹ یا ہماری سراؤنڈنگ کمفرٹبل ہو ڈارک ہو اور کوائٹ ہو کن چیزوں کو ہمیں اپنی لائف سے نکالنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ میلاتونن جو کی نین لانے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ روشنی میں سیکریٹ نہیں ہوتا اس لئے رات کو سونے سے پہلے ٹی وی اور موبائل فون کا استعمال قطعی نہ کریں شام کو پانچ بچے کے بعد کافی اور چائے کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ پشاپ کو لانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور جب بار بار آپ کو واش روم جانا پڑے گا تو آپ کی نین میں خلل پڑے گا ٹھیک ہے یعنی رات کو چائے اور کافی کا استعمال کم کرنا ہے آپ اسی وقت سونے جائیں جب آپ کو نین دائے اور سونے اور جاگنے کا ایک ٹائم بنا لیں یعنی فرض کریں اگر آپ دس بجے سونے لیٹ رہے ہیں تو روزانہ دس بجے چلے جائیں بسکلی ہمیں اپنے مائن کو ٹرین کرنا ہوتا ہے روزانہ دس بجے آپ اس طرح پہ لیٹ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ٹرائے کریں اگر نین نہیں آ رہی تو کروٹیں مند بدلیں اجھ جائیں اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں اور آدھے گھنٹے بعد پھر ٹرائے کریں اسی طرح صبح جاگنے کا بھی سیم ٹائم بلانے آپ صبح ایک ٹائم پہ جاگ جائیں تاکہ آپ اپنے مائن کو اس طرح سے ٹرین کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات میں لیٹ کے سوچتے ہیں نیچرلی اب جب رات میں لیٹ کے لیٹتے ہو تو بہت ساری سوچے ذہن میں آتے ہیں اس میں سے کچھ پریشان کو دونتی ہیں ان سوچوں کے بارے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو اسی سوچے سونے نہیں دے رہی ہیں تو آپ ایک ڈائری منٹین کریں اور اس ڈائری منٹ سوچوں کو لکھ لیں اور لکھ کے آپ اپنے آپ سے بولیں کہ ٹھیک ہے اب میں نے یہ لکھ لیا اب میں صبح اٹھ کے ان کے بارے میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور پھر آپ سو جائیں یہ آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کرے گی ان سوچوں سے چھٹکارہ پانے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو ایکسسائز جیسے میں نے بتایا اور یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں انکورپوریٹ کریں گے جن کو عام زبان میں سلیپ ہائیجین کہتے ہیں تو یہ آپ کو سونے میں بہت زیادہ مدد کرے گا یہ دو چیزیں اگر آپ اپنی اس شامل کر لینا اپنے روٹین میں تو آئی ایم نائنٹی پرسنٹ شور کہ آپ کے جو میجر سلیپ پروبلمز ہیں جو کہ کسی اور وجہ سے نہیں ہیں جیسے کہ میں نے بتایا دیپریشن انزائیٹی یا دوسرے جو میڈکل کنڈیشنز ان کے علاوہ جو سی پروبلمز ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سالف ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ لوگ ایسا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو پلز کسی حال میں لینے ہی نہیں ہیں ظاہرے کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں پلز لینے ضروری ہو جاتی ہیں وہ کنڈیشنز ہیں ایکسٹریم ڈسٹریس کی ایکسٹریم ڈسٹریس یا ایکسٹریم انزائیٹی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو شورٹ ٹرم کے لئے سلیپنگ پلز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سلیپنگ پلز کا انٹرڈکشن دیتی چلوں بیسکلی سائکیٹری میں بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں لیکن ایک کلاس دوائوں کی ایسی ہے جن کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈوز پہ آپ کو اثرانا بند کر ہو جاتا ہے آپ کو ڈوز بڑھانا پڑتا ہے اور اس طرح ہوتے ہوتے آپ ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر اگر آپ ان سے چھٹکارہ پانا بھی شاہے تو آپ چھٹکارہ نہیں پاسکیں گے اور بہت تکلیف ہوگی آپ کو تو ان سلیپنگ پلز کو عام طور پر بینزو ڈائزپینز کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے جب بھی ہم دیتے ہیں تو ہم دو ہفتے سے زیادہ پریسکرائب نہیں کرتے اور ہم پیشنٹ کو یہ پریسکرائب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کی عادت پر جائے گی یہ آپ کو دو ہفتے سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو آپ اس کے لینے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے چھوڑنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو اگدم سے نہیں چھوڑنا ہوتا اس کو آئیسہ آئیسہ کم کر کے چھوڑنا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیٹری کی صرف ایک کلاس ایسی ہے جس کو بینزو ڈائزپینز کہتے ہیں جس میں ویڈڈرول اور ٹولرنس کے افیکٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک مط ہے سیکیٹری سے جلیوی کہ سیکیٹری کی دوائے سولاتی رہتی ہیں یا ان کی تو عادت پر جاتی ہے ایسا نہیں ہے سیکیٹری میں بہت ساری کلاس ایسی ہے جن میں صرف ایک کلاس ایسی ہے بینزو ڈائزپینز جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جب ہم یہ پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو پوری انفرمیشن دیتے ہیں کہ اس کو آپ کو دو ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اس وجہ سے بینزو ڈائزپینز یعنی سلیپنگ پلز نین کی کمی کو پورا کرنے کا لاسٹ ہربہ ہے سب سے پہلا ہربہ میں نے آپ سے ذکر کیا ایکسرسائز کا دوسرا میں نے آپ کو بتایا سلیپ ہائیجین کا اگر یہ دونوں چیزیں آپ پروپر طریقے سے اپلائے کریں گے اپنی لائف میں تو آپ کو سلیپ کے میجر پرابلمز جو کہ کسی سیکنڈری پرابلم کی وجہ سے نہیں ہیں وہ آپ کے سولو ہو جائیں گے جہاں سیکنڈری پرابلم کا ذکر آتا ہے وہاں آپ انڈرلائنگ کاؤس کو اگر تریٹ کریں گے تو انشاءاللہ تالہ آپ کی سلیپ کی پرابلمز دور ہو جائیں گی اور آخر میں سلیپنگ پلز ایک آخری ہرپے کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں تھنکی سو مچ امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن انفرمیٹیو لگے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ سیشن انڈ کرنا چاہوں گی کوئی سوالات ہوں تو پلیس آپ کوئی سوالات کرنا چاہوں گے آپ کوئی سوالات کرنا چاہوں گے